اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قصور 24 نیوز ناظرین قصور شہر ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں آئی جی پنجاب کے وزن کے مطابق تحفظ سینٹر تو بنا دیئے گے جو ٹرانس جنٹر ہیں انہیں تحفظ کے لیے جو ہے نا وہ تھانے میں ایک سیل قیم کر دیا جاتا ہے میرے ساتھ نگینہ شدادی موجود ہے جو کچھ دیر تھانہ ایڈ وزن ہی ہے اسے بداؤٹ نوٹس نکال دیا جاتا ہے نگینہ شدادی موجود ہے اسے بات کریں گے پہلے تو اس بات کے ان سے جانیں گے کہ انہیں تحفظ سینٹر سے کیوں نکالا گیا گیا اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا نگینہ آپ جی یہ بتائیں آپ پہلے تھانہ ایڈ وزن کے حدود میں جو تحفظ مرکز سینٹر بنا تھا اس میں بارجمان تھی اپنا کام سارا انجام دے رہی تھی اور ایک دو واقعہ بھی جو اپنا خواجہ سرا کو جو ہے نا وہ اگواہ کر کے بھی لے گئے اسے برامت بھی کروا لی گیا اس میں آپ کا بہت ایک رول تھا جو ہے نا کیوں آپ کو نکالا گیا جی سب سے پہلے تو الحمدللہ جب تک میں وکٹم سپورٹ آفیسر تھی الحمدللہ میں بڑی ایمانداری سے جناب آئی جی صاحب کے حکمات کے مطابق اور جناب ڈی پیو کسور کے حکمات کے مطابق میں اپنے مقصد کو سر انجام اچھے طریقے سے دے رہی تھی پر مجھے یہ نہیں پتا مجھے نکالا کیوں ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پہ الزام کیا انہوں نے دیا ہے مجھے ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے دوبارہ مجھے وہاں پہ اجسٹ کیا دوبارہ میں اجسٹ ہوئی پھر میرے دوبارہ آرڈر ہوئے اس کے بعد میں نے ایک مہینہ کام کیا جبکہ ایس او پی پہ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہر وی ایس او کو دو مہینے کے بعد یا تین مہینے کے بعد چینج کر دیا جائے جبکہ ایس او پی پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سال تک کوئی وی ایس او چینج نہیں ہو سکتی یعنی کہ توفہ سینڈر کا عملہ کوئی چینج نہیں ہو سکتا یہ مجھے نہیں پتا اب مجھے یہ بتائیں جب آپ اپنی سیٹ پہ کام کر رہی تھی آپ نے دو تین ایسے واقعات بھی ہوئے جو بہت افسوسناک تھے آپ نے انہیں ٹریس کرانے میں بھی ان کی مدد کی ویڈیوز کلپ بھی دیئے اور جا کے ریڈ بھی کروائی خواجہ سراج ہوں وہ بھی اس معاشرے کا ایک اس ہے آپ کو جب نکالا گیا کسی قسم کا کوئی نوٹس دیا گیا یا اس کے بعد جب آپ نے رابطہ کیا جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ میرے جو آرڈر ہیں وہ بحال بھی کر دیئے گئے لیکن آج تک مجھے نہ تو ڈی پیو صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ملوایا گیا اور نہ ہی مجھے اس آرڈر پہ جو انہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ نوٹس دیا گیا اس بارے میں آپ کیا گئی دیکھیں میں ایک سٹیوڈ آنسر تھی یہ تو سارا زمانہ جانتا ہے میں نے اس جوب کے لیے اپنی ساری جو ساری یعنی کہ حیاتی کی ایک سٹرگل تھی میں نے ان کو اگنور کیا اس کے بعد جب میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ایک عزت سے نواز ہے تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سرداری بھی اس کو دیتا ہوں سر دیکھ کے سرداری دیتا ہوں پر مجھے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں عزت دی لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف ہیں مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ آج کل آپ کسی کے اچھا کرو گے وہ آپ کا برائی کرے گا میں تو یہ جانتی ہوں آپ اچھا کرو عجر اللہ نے دینا ہے جیسے چلتی ہے ویسے دنیا چلا رہی ہے پر میں کسی سے ڈرنے والی نہیں ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے والی نہیں میں اللہ لانیہ کہتا ہوں کہ میں جب دی پیو صاحب سے ملاقات کے لیے جاتی ہوں مجھے ملاقات نہیں کرنے کا موقع ملتا جب میں آئی جی صاحب کے ایک دو دفعہ آفیس کی ہوں مجھے ملاقات وہاں بھی نہیں کرنے دی گی جبکہ ڈکٹر عثمان صاحب جو آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے ہمارے لیے ایک بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا پنجاب پولیس نے ہمارے لیے بڑا اچھا سٹیپ اٹھایا خدارہ ساری پولیس میں نہیں کہتی سارے پولیس ایک جیسے نہیں ہوتی ہاں یہ ضرور کہوں گی ورگلیلٹی جس میں آ کر انسان خود ہی مبتلا ہو جاتا ہے تو خدارہ آپ کی مہربانی ہے مجھے میری جو پہ بحال کیا جائے اور اب میں چپ رہنے والی بالکل نہیں ہوں میں آپ سے اور آئی جی پنجاب سے ڈی پیو قصور سے اپیل کرتی ہوں اگر تو میرا گناہ ہے تو آپ مجھے جیل بھیج دیں اگر میرا گناہ نہیں ہے تو پولیس آپ کو اللہ اللہ کے رسول کا واسطہ مجھے میری جو پہ بحال کیا جائے میرا باپ بھی اب مر گیا ہے آپ تو کچھ ترس کر لیں مجھ پہ یہ بتائیں آپ اس شعبے کو کیوں چوز کرنا چاہتی ہیں جی میں اس شعبے کو اس لیے چوز کرنا چاہتی ہوں کہ میں پبلک کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جو لوگ ہیں نا ہم لوگوں کو جو مظلوم سمجھتے ہیں ہم لوگوں کی نظر میں تو ٹھیک ہے مظلوم ہیں پر میں اس شعبے کو اس لیے چوز کرنا چاہتی ہوں ڈی پیو قصور صاحب نے مجھے زمین سے لے کر آسمان کی انچائیوں تک بٹھایا اور انہوں نے مجھے بڑی عزت دی عزت سے نوازہ اور میں ان کی دل سے شکر گزاروں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی عطا فرمائے ان کو بڑا افسر بنائے میں اس لیے شعبے کو چھوڑنا نہیں چاہتی میرے اندر جو جذبہ ہے آج میں آپ کے چینل پر بور رہی ہوں یہ پولیس کی وجہ سے میرے اندر جذبہ ہے یہ پولیس کی وجہ سے جذبہ ہے میں ہمیشہ قانون کے سائے کے نیچے ہی رہنا چاہتی ہوں ٹرانس جنڈر جو سیل بنایا گیا تھا آئی جی پنجاب کے حکمات کی روشنی میں ادھر یہ کام کرتی تھی اپنا ایک سٹیٹ ڈانسر تھی ان کا ایک کافی فیم تھا لیکن انہوں نے یہ شعبہ کیوں چینل کیا انہوں نے اپنی زبانی بھی بتا دیا کہ مجھے اس بات کا شوق تھا تھا جو ٹرانس جنڈر ہیں وہ مظلوم لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بینڈ بھائی ہیں ان کے ان کی آواز بنوں لیکن جب یہ آواز بنی تو ان کی جو نوکری تھی اسی سے ہٹا دیا گیا جبکہ پھر ان کے آرڈر ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی اس کے کوئی عمل درامل نہیں ہو رہا ان کی اپیل ہے آئی جی پنجاب سے ڈی پیو قصور سے